جو ہے وہ چیپسٹ پیئرنگ آف الوائنو ریڈ آئیز کے ایک الوائنو ریڈ آئی کو پروڈیوس کرنے کے لئے سب سے چیپسٹ پیئرنگ کیا ہے اب میں جو پیئرنگ سجسٹ کرنے لگا ہوں وہ ایک پیئرنگ ہے جس میں میل اور فی میل دونوں بلو فشری سپلٹ اینو ہوں گے آج کل کے دور میں کریمینو انڈیکینو کی پروڈکشن کے لئے پابلو سپلٹ اینو ٹو الوائنو ریڈ آئیز زیادہ لگایا جا رہا ہے اب الوائنو ریڈ آئیز ویجولی وائٹ برڈ ہے تو اس کا نہیں بتا ہوتا کہ اٹس افشری برڈ اور اپرسناٹس برڈ موسٹلی پاکستان میں جو الوائنو ریڈ آئیز ہیں وہ پرسناٹس ہیں تو آپ کسی بھی چاہے پروپر فشری ماسکنگ پابلو سپلٹ اینو لے لیں اس کو الوائنو ریڈ آئی کے ساتھ لگائیں گے تو موسٹلی یہ چانسز ہوتے ہیں کہ بیڈ ماسکنگ کے بیبیز آ جاتے ہیں کریمینو ڈیکوینو پر ماسکنگ نہیں ہوتی کیونکہ اس کے پگمنٹیشن ساری بلیچ ہو جاتی ہے ساری ریڈیوز ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے تو آپ کو کریمینو ڈیکوینو تو آ جائیں گے لیکن جو بلو فشریز آئیں گی سپلٹ اینو میں وہ بیڈ ماسکنگ میں ہوں گی تو ایسی بلو فشریز بہت سارے لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں ویلیبل ہوتے ہیں اور سستے ریٹ میں مل جاتی ہیں ہم ایک بلو فشری کی قیمت پچیس سو سے تین ہزار روپے لگا رہے ہیں جو مل جاتی ہے مارکٹ سے لیکن یہ ہے کہ آپ کو کنفرم ہونا چاہیے کہ سپلٹ اینو ہی ہے وہ مکسڈ پرسناٹس بلو بلو پرسناٹس نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایک برڈ آپ کا تین ہزار کا آ گیا جوڑا چھ ہزار کا آ گیا اب یہ بیڈ ماسکنگ بلو سپلٹ اینو کا بات ہو رہی ہے اس میں پھر آپ کا چھ ہزار کا پیر کاؤس کیا اب چار پانچ مہینے اس کو سمجھ لیں کہ جب وہ بریڈ کرتا ہے تو ایک کلچ میں تقریباً تین بلو فیشریز آئیں گی جو پوسیبل سپلٹ اینو ہوں گی اور ایک البائنو ریڈ آئیز آئے گا یہ ریشو چینج ہو سکتی ہے البائنو ریڈ آئیز زیادہ آ سکتے ہیں willu فیشریز کم آ سکتے ہیں확ン willu فیشریز زیادہ آسکتے ہیں لیکن ہم ایک ریچ لے رہے ہیں کہ البائنو ریڈ آئی ایک کلچ میں آئے گا اور تین بلو فیشریز سپلٹ اینو canihio پوسیبل میں آئیں گی اب چلے ہمیں ہم نے تین ہزار کا بچہ لیا تھا ہم اس کو عادی قیمت پندرہ سو روپے لگاتے ہیں تو پندرہ سو روپے میں تقریباً اب تین بڑڈز بلو فشری پوسفل سپلٹینو تین بڑڈز پنتالیس ہو کے ہو گئے اور یہ گلبائنو ڈائٹ چلے ہم لگاتے ہیں پندرہ بارہ سے پندرہ ہزار کے دنمیان جا رہے بارہ ہزار پانچوں ہم لگا لیتے ہیں تو ایک کلچ کی ایوریج ہمیں ہمیں کتنی انکم آئی وہ ستنہ ہزار روپے کی ہے تو اگر ہم تین کلچز اس سے نیچرل لیتے ہیں تو تقریباً فیفٹی ٹو فیفٹی ون تھاؤزنڈ اس کی ہمیں اس کی ہمیں پروفٹ ملے گا اگر ہم ایسے ہی پانچ پیرز ایک کالونی میں لگا دیتے ہیں تو اس کی ہماری ٹوٹل کاؤسٹ کتنی آئے گی پانچ پیرز کی یہ ہماری آ جائے گی تقریباً تھرٹی تھاؤزنڈ اور ایک پیر تین کلچز میں آپ کو پچاس ہزار منافع دے رہا ہے تو پانچ پیرز کتنے دیں گے پانچ پیرز تقریباً تقریباً آپ کو دو لاکھ پچاس ہزار پر منافع دے دیں گے اب یہ دیکھ لیں کہ اس میں کیا اس کے بینفٹس کیا ہیں ایک بینفٹس تو یہ ہے کہ دونوں بلیک آئیز برڈ ہیں تو آپ کو آئی انفیکشن وغیرہ کا چانس بہت کم ہوگا دونوں بلیک آئیز ہیں تو جو ریڈ ڈائی ہوگا آگے پروڈیوس ہوگا اس کی سروائیول ریشو زیادہ ہوگی اس کی بلیڈ لائن سٹرانگ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور تیسری اگر آپ کلونی لگا دیتے ہیں تو یہ بلیک آئی برڈ ہے یہ سروائیو بھی کر جائے گا کلونی میں اور اس کی ایوریج بھی زیادہ ہوگی چار چار کی جگہ پانچ پانچ چھے انڈے بھی دے سکتا ہے تو آن این ایوریج آپ تیس ہزار لگا کے یا اگر چھے پیئر کرتے ہیں پانچ پیئر کرتے ہیں تو تقریبا تیس ہزار کی کسٹ ہے پانچ پیئر کی اور آپ تقریبا پچاس ہزار ایک برڈ ایک پیئر سے کمار رہے ہیں تو تقریبا آپ کو یہ تقریبا آپ کو کتنا پروفٹ دے دیں گے یہ آپ کو تقریبا دو لاکھ پچاس ہزار روپے کا پروفٹ دے دیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کی ماسکنگ ہوتی ہے تو ویجوالی کوئی اچھی پیئرنگ سجسٹ کی جائے اور اگر ویجوالی آپ نے دیکھنا ہے تو پھر آپ سستے میں بلو پیسٹل البائنو پیسٹل البائنو سپلٹ اینو لگا سکتے ہیں اس کی کاؤس تو ری پیئر کی زیادہ پڑ جائے گی لیکن ویجوالی وہ برڈ بھی اچھا لگے گا اور اس میں بھی ریزلٹ سیم ہی ہے تو آج ہم نے جو ڈسکس کیا وہ سب سے چیپسٹ پیئرنگ فور نیو فینسیرز فور ایسا طبقہ جو دھیاڑے دار ہوتا ہے جو اتنے پیسے افورڈ نہیں کر سکتا ہے کہ وہ البائنو ریڈ ڈائس لگا کے بہت رسک کے لئے ٹھیک ہے تو ایک ویجوال البائنو ریڈ ڈائس کے پیئر آپ کو ٹونٹی فائل ٹو ٹھرٹی تھاؤزنڈ کا کاؤس کرے گا جبکہ یہ بلو سپلٹ اینو یا بلو فشری سپلٹ اینو آپ کو تقریباً چیسے سات ہزار کا کاؤس کر رہا ہے اور پروفٹ اس کا زیادہ ہے اس میں پھر البائنو ریڈ ڈائس کی ریشو بھی زیادہ آ سکتی ہے تو میں یہ پیئرنگ سب سے چیپس پیئرنگ یہ سجسٹ کروں گا کہ آپ پانچ سے چھ ہزار میں اپنا پیئر بھی لگا سکتے ہیں اور اس سے تقریباً ایک پیئر سے ففٹی تھاؤزنڈ کما سکتے ہیں تو باقی آج کی ویڈیو تمام ہوئی آپ لوگوں نے بہت زیادہ سپورٹ کرنا ہے اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے اللہ حافظ